دوستو ہزاروں سال سے انسان روہ ہنی کا استعمال کرتے آیا ہے اور روہ ہنی کے اندر بہت سارے ایسے ہیلتھ فل سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کی ہماری صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں لیکن جو پروسیسٹ ہنی ہوتا ہے اس کے اندر کئی بار اس طرح کے جو ہیلتھ فل چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو روہ ہنی ہوتا ہے اس کے کیا کیا ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ روہ ہنی میں اور پروسیسٹ ہنی میں کیا فرق ہوتا ہے اور last but not the least میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ روہ ہنی کو استعمال کرتے ہیں تو کون کون سے ایسے probable risk ہیں جن کے بارے میں آپ کو aware ہونا ضروری ہے تو اگر آپ دوستو جاننا چاہتے ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے میں پوری detail سے تو اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو ان سبھی چیزوں کے بارے میں پوری knowledge ہو پائے گی تو چلیے بینہ کسی دیری کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہیلتھی ہمیشہ تو دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ روہ ہنی ہوتا کیا ہے دیکھئے جو ہنی ڈائریکٹلی مدھومکی کے چھتے سے نچوڑ کر یعنی ہنی کوم سے ڈائریکٹلی لیا جاتا ہے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں روہ ہنی یہ جو روہ ہنی ہے اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کی کچھ جو مدھومکیوں کے ڈیٹ پارٹس اس کے اندر ہو سکتے ہیں بیز ویکس یعنی جو اس کا موم ہوتا ہے مدھومکی کے چھتے میں وہ اس کے اندر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بی کے جو پالن ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں اور بھی بہت ساری ایسے چیزیں ہیں ایمپیورٹیز ہیں جو اس کے اندر ہو سکتی ہیں تو جو لوگ بھی روہ ہنی کو بنا کر بیچتے ہیں وہ اچھلی کرتے کیا ہیں وہ اس ہنی کو نکال کے ہنی بھی کوم کے اندر سے اور پھر اس کو ایک کسی نیچرل سے فیلٹر کے اندر اس کو پاس آؤٹ کرتے ہیں یعنی عام طور پر اس طرح کیا ہوتا ہے جیسے کوئی سودی کپڑا ہے اس کے اندر سے اسے چھانا جاتا ہے یا کوئی فیلٹر ہے اس کے اندر سے چھانا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایمپیورٹیز ہیں یہ کافی حد تک سیپریٹ ہو جاتی ہیں بٹ اس کے بہوجود بھی کچھ ایک ایمپیورٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ رہ جاتی ہیں اس شہد کے اندر بٹ یہ کمپلیٹلی سیف ہوتی ہیں ان کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوتا ہے آرام سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جو نورمل ہنی آج کل مارکٹو مل رہا ہے اس کی تو وہ ہوتا ہے دوستو فیلٹرڈ ہنی یا پیسٹورائزڈ ہنی یہ جو ہے ایک طرح کے پروسس کے تھرو پاس آؤٹ ہوتا ہے اور اس پروسس کا نام ہوتا ہے پیسٹورائزیشن یہ پیسٹورائزیشن کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس ہنی کو فیکٹریز کے اندر گرم کیا جاتا ہے ایک سیٹ پوائنٹ تک اور گرم کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایسٹ ہوتا ہے وہ ایسٹ ختم ہو جاتا ہے اور جو ہنی کا ٹیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہنی کی جو شیل ف لائف ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ دکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ لگتا ہے اور آسانی سے بگ جاتا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھا سا ہنی ہے تو آپ اس کو فوراں سے پرچیز کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کا جو ہنی ہوتا ہے دوستو نورمل ہنی جو کی مارکٹ میں ملتا ہے یہ ہنی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اتنے زیادہ ہیلتھ فل سبسٹانسز نہیں ہوتے ہیں جتنے کی رو ہنی کے اندر ہوتے ہیں دوستو رو ہنی کے اندر کچھ فائٹو کیمیکلز فلایوناویڈز اور اسکوربک ایسٹ ہوتا ہے بوڈی کے اندر جو اکسیڈیٹیو سٹریس ہوتی ہیں فری ریڈیکل ڈیمیج ہوتی ہیں اس کو کم کرنے کا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری کرونک ایلنسز ہیں جس سے ہم لوگ سیف رہ پاتے ہیں کچھ سٹاڈیز ہوئی ہیں جس سے یہ پتا لگا ہے دوستو کہ اگر ہم نورمل ہنی لیتے ہیں جو کی مارکٹ میں عام طور پر ملتا ہے پیسٹورائز ہوتا ہے تو ایسے ہنی کے اندر جو اینٹی آکسیڈینٹس ہیں یہ تینوں چیزیں ہیں یہ کم ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں مل پاتا ہے جیتنا کی رو ہنی سے ملتا ہے دوستو ہنی ایک بہت ہی بڑھیا سورس ہے ہلدی نیوٹریشن کا اب exactly کیا کیا نیوٹریشنل ویلیو آپ کو اس سے ملتی ہے ہنی سے اور کیا کیا اس کے میڈیسنل بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ کون سے فلارز سے وہ ہنی آرہا ہے یعنی الگ الگ سیزنز میں الگ الگ فلارز کی نیکٹر کو لینے سے جو ہنی بنتا ہے جو یہ مدومکھیا بناتی ہیں اس پہ بہت کچھ depend کرتا ہے اس کے بینیفٹس بھی بٹ اگر ہم جنرلی بات کریں تو سبھی ہنیز کے اندر آپ کو ایمائنو ایسویٹس یعنی کی پروٹینز ویٹامینز منرلز انٹی اوکسیڈنٹس اور اچھے کاربوہائیڈرٹس مل جاتے ہیں اور یہ سبھی چیزیں آپ کی ہیلتھ کو ایمپروو کرنے کے لیے آپ کی ایمیونیٹی کو انہانس کرنے کے لیے اور آپ کی ویل بینگ کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں دوستو اگر ہم ریفائن شوگر سے کمپیر کریں تو ہنی کو ایک سیفر آلٹرنیٹیو مانا جاتا ہے بٹ انسپائیٹ آف دو فیکٹ کہ اس کے اندر بھی فرکٹوز ہے اس کو اتنا سیف کیوں مانا جاتا ہے اس کی دو وجہ ہیں دوستو پہلی وجہ تو یہ کہ آپ کو ہنی سے کچھ نیوٹریشنل ویلیو بھی ملتی ہے جو کی ریفائن شوگر سے آپ کو زیرو ملتی ہے فر اگزامپل اگر ہم ہنی کی بات کریں تو اس سے آپ کو امائنو ایسیٹس بھی مل رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ ویٹیمینز بھی مل رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ منرلز بھی مل رہے ہیں اور اس سے آپ کو انٹی اوکسیڈنٹس بھی مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہنی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اور بھی بہت سارے میڈیسینل بینیفٹس ہیں جو کی ملتے ہیں جیسے کی ہنی آپ کا کولیسٹرول کم کرنے میں آپ کو مدد کرتا ہے اور اگر آپ کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے تو ڈائیبیٹیز ہونے کا جو خطرہ ہے آپ کے اندر وہ کم کر دیتا ہے یعنی جو لوگ اگر ڈائیبیٹک نہیں ہیں وہ ریگولر ہنی کو استعمال کرتے ہیں اور ریفائن شکر استعمال نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر ڈائیبیٹیز ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کمپیارٹیوی کم ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ڈائیبیٹک پیشنٹس کی جن کو already بلڈ شکر بڑھا رہتا ہے تو ایسے لوگ بھی مودریشن کے اندر کبھی کبھی ہنی کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہنی کا جو glycemic index ہے وہ 5.8 ہوتا ہے یعنی moderate category میں آتا ہے اور یہ اگدم سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کا blood sugar high نہیں کرتا ہے اور آپ کی blood sugar کے اوپر تھوڑا کم effect ڈالتا ہے تو diabetic patients بھی کبھی کبھی ہنی کو لے سکتے ہیں اور یہی سب وجہ ہے کہ اس کو ایک safer alternative مانا جاتا ہے تو اگر آپ شوگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو شوگر کی جگہ پہ آپ ہنی کو استعمال کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا healthy alternative ہے آپ کے لئے دوستو ہنی کے اندر antibacterial اور antifungal properties بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو infections سے بچانے میں مدد کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مربے یا ایسی چیزیں ہیں جو کی بنتی ہیں جن کے وہ preserve کیا جاتا ہے ہنی کے اندر اور یہ اسی لئے preserve ہو جاتی ہیں کیونکہ ہنی آپ کو antibacterial اور antifungal properties دیتا ہے اگر پرانے زمانی کی بات کریں ہم تو کئی بار ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچے کو چوٹ لگ گئی یا کسی کے کوئی گھاؤ یا کہیں جل گیا تو اس پر ہنی لگا دیا جاتا تھا اور ہنی لگانے کی وجہ سے وہاں پر infection رک جاتا تھا اور وہ گھاؤ جلدی بھر جاتا تھا تو آج کے زمانے کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ سبھی properties آپ کو ملیں گی ہنی کو regular استعمال کرنے سے آج کے زمانے میں شاید ہم locally تو استعمال نہیں کریں گے چوٹ پر یا جلنے اور کٹنے پر بٹ اس کے ساتھ اگر ہم regularly internally اس کو استعمال کریں گے تو body کے اندر الگلگ طرح کے جو infections ہو سکتے ہیں ان سے ہمیں کافی help ملے گی بچنے میں اور جو seasonal بیماریاں ہوتی رہتی ہیں جیسے flu ہے یا زکام خانسی وغیرہ ہے ان سے بچنے میں بھی ہمیں کافی help ملے گی دوستو ہنی خانسی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑھیا دوائی ہے انفیکٹ اگر ہم studies کی بات کریں تو کچھ recent studies سے یہاں تک پتا چل چکا ہے کہ جو OTC medicines ہوتی ہیں یعنی over the counter selling products ہوتے ہیں خانسی کے لیے جن کو آپ بینہ کسی ڈاکٹر کی پرامرش کے لے سکتے ہیں ان کی efficacy سے زیادہ effective ہوتا ہے ہنی خانسی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو positive point آپ کو ہنی کے ساتھ ملتا ہے وہ یہ کہ اکثر جو OTC medicines ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹے بچوں کو suitable نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے risky ہوتی ہیں نہیں دینی چاہیے ایسے بچوں کو آپ ان دوائیوں کی جنگہ اگر ہنی استعمال کریں گے ان کے اندر تو آپ کو خانسی کو ٹھیک کرنے میں کافی natural طریقے سے بینہ کسی side effect کے مدد ملے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر خانسی کے لیے آپ ہنی کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کبھی بھی ہنی پلانے کے بعد بچے کو پانی نہیں پلانا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ ہنی پینے کے بعد جو گلا ہے بچے کا جو throat ہے وہاں پر ہنی کی کوٹنگ ہو جائے اور وہ وہیں پہ جتنی دیر تک رہ سکتی ہے جس سے وہ جو اس کے anti-bacterial اور anti-fungal effects ہیں وہ بھی ملیں anti-oxidant کا effect بھی ملیں اور خانسی میں جلدی ریلیف ہو اور اگر آپ پانی پی لیں گے فوراں سے ہنی کھانے کے بعد تو وہ ظاہر سی باتیں وہاں سے flush out ہو جائے گا اور اتنے اچھے results آپ کو نہیں ملیں گے دوستوں بات کر لیتے ہیں کہ raw ہنی سے آپ کو کیا کیا potential risk ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی ایسے انسان ہے جس کو بی پولن سے الرجی ہے تو ایسے لوگوں کو raw ہنی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا raw ہنی کے اندر بی پولنز پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کے اندر الرجی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر ایک سالتے چھوٹا کوئی بچہ ہے تو اس کو کبھی بھی ہنی نہیں دینا چاہیے ایک سالتے چھوٹے بچے کو اگر آپ ہنی دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک پرابلم ہو سکتی ہے جس کو بولتے ہیں بورٹولزم اور بورٹولزم ایک طرح کا پیرالیسس ہوتا ہے جو کی فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا اور کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو ہنی کو ایک سالتے چھوٹے بچے کو اگر آپ دیں گے تو بورٹولزم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایک سال سے بڑے بچے کو آپ آرام سے دے سکتے ہیں بینا کسی رسک کے بڑھ ایک سالتے چھوٹے بچے کو نہیں دینا ہے یا پھر اگر آپ کو پولن کی الرجی ہے تو اس کیس میں آپ کو اسے استعمال نہیں کرنا ہے دوستوں اب سوال آتا ہے کہ آپ کو رو ہنی کیسے صحیح والا چوز کرنا چاہیے کیسے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ یہ جو آپ ہنی لے رہے ہیں یہ رو ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے اور جو پریفرڈ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایکسس ہے اور آپ کسی ایسی جنگا پہ جا سکتے ہیں جہاں پر گاؤں کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ جنگل سے مدومہ کی کچھتا توڑتے ہیں اور وہ نکال کے بیچتے ہیں تو وہ تو بیسٹ ہے آپ کے لیے وہ ایک دم پیور فارم ہے رو ہنی کی بٹ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایسی ایکسس نہیں ہے اور ایسا کوئی اویلیبیلٹی نہیں ہے تو اس کیس میں بہت ساری کمپنیز بھی ہیں جو کی رو ہنی کو بیچتی ہیں ایسی کہ اس میں آپ کو دوستو ہمیشہ اس کا لیبل پڑھنا چاہیے جو ہنی آپ لے رہے ہیں اس لیبل کے اوپر اگر رو مینشنڈ ہے رو ہنی لکھا ہے تب ہی وہ رو ہنی ہے اگر اس کے اوپر صرف ہنی لکھا ہے تو وہ رو ہنی نہیں ہے اگر اس کے اوپر لکھا ہے پیور ہنی تو وہ رو ہنی نہیں ہے اگر اس کے اوپر لکھا ہے اورگینک ہنی تو وہ raw honey نہیں ہے ان چیزوں کا ہمیشہ دھیان رکھا کریے کئی بار ہم لوگ organic honey کو سمجھتے ہیں کہ یہ raw honey ہے یا pure honey کو سمجھتے ہیں کہ یہ raw honey ہے raw honey کے اوپر ہمیشہ raw honey لکھا ہوگا تب ہی آپ اس کو لیجئے بٹ اگر best آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کسی local ایسے انسان سے اس کو purchase کریے کسی گاؤں میں چاکے جو کہ اپنے آپ اس چیز کو خود توڑ کر لائیا ہو جنگل سے کیونکہ جو package والا ہوتا ہے honey وہ بھی کہیں نہ کہیں مطلب wild honey تو نہیں ہوتا ہے اس کو بھی مکھی پالن کے ذریعے سے farming کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے تو اتنی اچھی beneficial qualities آپ کو نہیں ملتی ہیں جتنے کی natural honey جو کی جنگل سے توڑ کر لائے جاتا ہے اس سے ملتی ہیں تو دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک ضرور دیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو subscribe دی کر لیجئے تاکہ آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو اس طرح کی سبھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں اگر آپ کے کچھ thoughts ہیں یا questions ہیں تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر instagram پہ بھی آپ مجھے follow کر سکتے ہیں تو چلیے اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر سلیم آپ سے ویدہ لیتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ملوں گا آپ سے اسی چینل پر ایک نئی بڑھیا سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت دھیان رکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیے تاکہ آپ رہ سکیں ہیلدی ہمیشہ